سسرالیے کاتل بن گئے تھانا ملت پاک میں سسرالیوں نے پیٹرل چھڑک کر بہو کو زندہ جلا دیا 35 سالہ نصرین کی تین ماہ قبل شہسات سے شادی ہوئی گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا تھا نصرین کو اس کے خاوند شہسات دیور اور ساس نے آگ لگائی مقتولہ کے والد شفقت نے مدعیت میں مقدمہ درز قاتون کو تشویش ناک حالت میں اسپتال لائے گیا جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دم توڑ گئے وزیراعلا بزراء اور ارکان اسمدی کی تنقاہوں میں اضافہ وزیراعظم کا ارکان پر بل عموم اور وزیراعلا بزدار پر بل خصوص مایوسی کا حصہ عوان کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے وسائل نہیں ہے ملک میں خوشحالی ہوتی تو یہ فیصلہ کیا جا سکتا تھا بل کی منصوری سے دل شکستہ ہو گیا عمران خان کا ٹری وزیراعظم کا ٹویٹ آنے پر وزراء کی کلابازیاں تنقاہوں میں اضافہ پہلے درست پھر غلط کرا فواد چودری کی تنقاہوں میں اضافے کی پہلے حمایت پھر مقالفت خود کو نوازنے کے فیصلے پر نظر سانی کا مطالبہ کر دیا سمسام بخاری کی بھی تیسری وضاحت پہلے خوش وزیراعظم کے بیان پر ناکش بولے کوئی یوٹن نہیں لیا تنقاہیں بڑھانے کا مقالف ہوں وزیر کھیل کی بھی انٹری کہا جو الیکشن پر کروڑوں خرچ کر سکتے ہیں ان کی تنقاہیں بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں آن چودری کا اضافے تنقاہ نہ لینے کا اعلان ڈیپٹی سپیکر ڈٹ گئی تنقاہوں میں اضافہ خوش آئند کرا وزیراعظم نے گورنر پنجاب کو تنقاہوں میں اضافے کی سمری پر دستخط کرنے سے روک دیا وزیراعظم کو پوری زندگی کے لیے گھر دینے کا فیصلہ مناسب نہیں لائف ٹائم مرات کا دورانیاں زیادہ سے زیادہ تین ماہ کرنے کی تجویز وزیراعظم کو بل دوبارہ ایوان ملانی کی ہدایت گورنر پنجاب چودری سرور کا سمری پر دستخط نہ کرنے کا فیصلہ دستخط وزیراعظم کی مرضی سے مشروط کر دی عوامی رد عمل کا ڈر یا یوٹن پالیسی وزیراعظم کی مرات کو بل سے نکالنے کا فیصلہ مرات کو قانونی طریقے سے نئی ترمین کے ذریعے نکالا جائے گا حکومتی سطح پر مرات بل سے نکالنے پر اختفاق تنقاہیں بڑھانے پر صوبائی وزیر قانون نے وزیراعظم پنجاب کو بریفنگ دی وزیراعظم نے رہائش سے متعلق نکاہت کو سراحا حکومت اور آپوزیشن نے وزراعظم کی تنقاہوں میں اضافے کی حمایت کی اخراجات میں اضافے سے متعلق آگاہ کیا گیا تنقاہوں کے معاملے پر اندرونی کہانی لاہوڈ ہے اس پر تنقاہوں کے معاملے پر وزیراعظم پنجاب نے بھی مایوسی کا اصحار کیا تنقاہیں دوسرے صوبوں سے کم تھے خیبر پختوں خواہ اسمبلی کے ارکان کے برابر کر دی آپوزیشن کے بل کو حکومت نے ٹیک آور کیا ترجمان پنجاب حکومت شہواز گل کی پریس کانفرنس خزانہ خالی موجودہ اور سابی کرکان کے پھر بھی وارے نیاری تبدیلی سرکار کا سابی کرکان نے اسمبلی کو تحفہ تا حیات موقع دلاج کی سہولت دے دی انڈور اور آؤٹڈور کا استحقاق کانونی کرا عوامی نمائندے مالا مال سرکاری ملازمین بے حال بزدار سرکار کی دوہری پالیسی سے سرکاری ملازمین کو جھٹکے سیکٹیریٹ ملازمین کے علاؤنسس کارٹ لیے گئے بجٹ بنانے والے محکمہ خزانہ کے کمپیوٹرز کا بجٹ بھی کم کر دیا گیا کئی سالوں سے ملنے والے علاؤنسس خاتم ہونے پر ملازمین میں تشویش کی لہر پنجاب اسمبلی نے آگ پاک آثورٹی بل کا سرطہ رائے سے منظور کر لیا اپوزیشن کے تمام اعتراضات مسترد لیگی ارکان کا ایوان سے واک آؤٹ گورنر پنجاب کو آگھارٹی کا چیئرمن بنانے کی بھی مخالفت نون لیگ نے بلکو ہائی کوٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا وزیراعظم وحدانی طرز عمل سے صوبے کو کنٹرول کر رہے ہیں گورنر کے اختیارات وزیراعلا سے بھی زیادہ ہیں کیا وزیراعلا صوبے کو نہیں چلا سکتے راہنمان نون لیگ ملیق احمد کان کی میڈیا سے گفتگو بولے لیپ ٹاپ اور صفائی کمپنی میں کرپشن نہ ہونے کا حکومت نے خود اعتراف کیا زندگی اور مات کی کشم کش میں مریض کی جان بچانا سب سے اہام ہے ایمبولنسز ٹرافک جیم میں پھسی رہتی ہیں مریض بروقت اسپتال نہیں پہنچ پاتے ایمبولنسز میں ایمبولنس کو میٹرو بس ٹریک استعمال کرنے کی اجازت دی جائے تبدیلی سرکار نے بیوروکریسی کو امتحان میں ڈال دیا چیئرمین پی ایچے کا کمیشنر کو مراصلہ لیپ ٹاپ سکیم میں بد انوانی کا معاملہ اسیمبلی میں جمع کرائی ریپورٹ پر پنچاب حکومت کی دوسرے روز بھی وضاہ شہباز شریف کو کلین چٹ نہیں دی مہکمہ کا کام تحقیقات کرنا نہیں سکیم میں کرپشن ہوئی ہے اب نیپ کا کام ہے کہ بد انوانی کو سامنے لائے صبح وزیر راجہ یاسر ہمائیوں اور ترجمان وزیراعلا کی پریس کانفرنس ملاقات کا شیڈیول تبدیل مولانا فضل الرحمان کل کی بجائے بیس مارچ کو نواز شریف سے ملیں گے مریم نواز کی ذاتی مالج کے ہمراہ اپنے والد سے جیل میں ملاقات میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ان کو انجائنا کی تکلیف ہوئی ہے وزیر اطلاعات ازاد کشمیر مشتاق منحاس کے گفتگی شہباز شریف کی زمانت منسوقی کے لیے نیپ نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا نیپ سپیشل پرسیکیوٹر اکرم قریشی نے درخواستائر کر دی شہباز شریف نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہائی کورٹ نے حقائق کے برعکس درخواست زمانت منظور کی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالا دم قرار دے نیپ کی درخواست میں استعداد سپریم کورٹ کا کھوکھر برادران کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم کس نے کس کو ارازی بیجی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہمارے کندے پر رکھ کر کے اس نیپ کو ریفر مت کریں عدالت کا ڈی جی ایل ڈی اے سے مقالما تحقیقات میں کھوکھر برادران کا صور وار پائے گئے میمبر بورڈ آف ریوینیو جائیں جا کر کانون کے مطابق کا روائی کریں جسٹس منظور مالک سپریم کورٹ نے از خود نوٹیس نکٹا دیا ڈی جی ایل ڈی اے سمیت دیگر اداروں کو خود تحقیقات کا حکم شہر کی ایک سو اٹھارہ مارڈل شاہراؤں کی کمرشلائزیشن کا متنازہ بڑے پلاسوں فیکٹریوں اور سوسائٹیوں کی کمرشلائزیشن بلدی آزمہ کو واپس دینے کا فیصلہ دو ہزار تین میں اگزیکٹیو آرڈر سے بلدی آزمہ کے اختیارات ایل ڈی اے کو دیئے گئے کرتارپور رہداری میں یہاں پیش رفت تٹاری بارڈر پر ہونے والا اجلاس مکمل ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں ستاری ملاقات مصبت ماحول میں ہوئی ابھی تک کچھ چیزوں پر اختلاف ہے تقنی کے نکات پر ایک اجلاس انیس مارچ کو ہوگا امن و امان کا قیام نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت میں دیزی محمہ داخلہ پنچاب نے صوبے بھر میں رینجرز کی تائیناتی میں دو مارک کی توسی کر دی پنجاب کے سکولوں میں جدید کمپیٹر لیبز بنیں گی مایکروسوفٹ کمپنی نے پنجاب حکومت سے ہاتھ ملا لیا لاہور کے چھانمے بوائز اور گرل سکولوں میں جدید کمپیٹر لیبز بنائے چائیں گی پہلے سے موجود کمپیٹر لیبز کو مکمل اپگریڈ بھی کیا چائے گا شہری مزرے سہت گوشت کھانے سے بچ گئے پنجاب فوڈ آثورٹی کی بکر منٹی کے علاقے میں بڑی کاروائی تین تالیس سو کلو بیمار جانوروں کا گوشت آٹھ ہزار کلو جانوروں کی باقیہ پرامر تین غیر قانونی سلوٹر ہاؤس بھی سیل کر دیے ڈی جی فوڈ آثورٹی کیپٹن ریٹائیڈ محمد اسمان کہتے ہیں بیمار جانور کے گوشت سے موزی بیماریاں پھیلتی ہیں شہریوں کو سہت بکش گوشت کی پراہمی ترجیح دے خاتین کو حراسہ کیا جانے کا معاملہ وزیراعلا پنجاب نے شکایت سل قائم کر دیا شکایت سل میں خاتین پولیس اہلکار اور اکسران کو شامل کرنے کا پیس لیا ویمن ڈی پر متنازہ ریلیوں کا معاملہ منحاج قرآن ویمن لیگ کا ریلیوں کے خلاف احتجاز مظاہرین کا کہنا ہے کہ حقوق کی آر میں اسلامی دہ کو پامال کیا جا رہا ہے ویران پار کب ہوں گے بہار ٹوٹے پھوٹے پارکوں کی حالت زہر اب بہتر بنانے کا عزم پی ایچ اے نے دو سو سے زائد پارکوں کے لیے میگا پروجیکٹ تیار کر دیا کلین اینڈ گھرین مہمجاری شہر کو سرسبز کرنے کا عزم سوائی وزیر اطلاق نے جیلانی پارک میں پاودا لگایا گزشتہ حکومت نے شہر کو کنکریٹ کا جنگل بنا دیا ہم اسے سرسبزوں شاداب بنائیں گے سمسام بخاری کے گفت بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں سالانہ جاپ فیئر دنیا میڈیا گروپ سمیت تائی سے زیادہ کمپنیوں نے سٹالز لگائے طلبہ کی بھرپور معونت اور رہنمائی طلبہ نے جاپ فیئر کو خوش آئند قرار دیا دارال شفقت میں بچوں کے لیے پتلی تماشا اور میجک شو بچوں نے بھی میجک شو میں خوب کرتب دکھائے ڈی سی لاہور کی بطا اور مہمانیں خصوصی شرکت بولی دارال شفقت میں موجود بچے پوری قوم کے بچے ہیں کلین اینڈ گرین مہم کا پیقام بھی دیا اور جذبات کو رنگوں میں ڈھالنے کا فن ہیریٹیج میوسیوم میں فن مصوری کی نمائش آرٹیسٹ ایجاز انور کی پچاس سے زیادہ نمونے نمائش کے لیے پیش معاشرتی مسائل کی اکاسی کرتی شاندار پینٹنگز کو حاضری نیک پیم سرائے موسیقی